بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ اور بھی چیزیں ہیں کیونکہ ایگری کلچر بیس کنٹری ہے پاکستان اور ہمیشہ ہم سنتے آئے سکونوں میں پڑھتے آئے جناب کہ ہمارے جناب یہاں پہ ایگری کلچر ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے ایگری کلچر کے لیے کتنا پانی درکار ہے نائیڈی فائف پرسنٹ میرے خیال میں اربن لوگوں کو کتنا پانی چاہیے دو پرسنٹ چاہیے ہوگا اور پھر بھی لوگ لائنے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کلسٹری والے جو ہیں ان کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ ہر قسم کا ہر بار استعمال کرتے ہیں کہ جناب ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پانی مل جائے چاہے ان کو چوری کرنا پڑے چاہے ان کو دگڑ گھوسا کرنا پڑے جو بھی کرنا پڑے ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے لیکن ان کی بھی کنزمشن کتنی ہے دو دھائی پرسنٹ ایک زمانہ تھا کہ پنڈی میں نالا لائی جس کو کہتے ہیں جناب پنڈی کی نالا لائی جو تھی اس کو کہا جاتا تھا جناب سویٹ وارٹر سٹریم میٹھے پانی کا چشمہ کہا جاتا تھا اس کو پنڈی میں جو یہ نالا لائی گزر رہا ہے لیکن اب دیکھیں جو اسلامباد ہو پنڈی ہو یا ملک کے دوسرے علاقے ہو وہاں پہ جو چشمے گزرا کرتے تھے جہاں پہ بالکل صاف سترا پانی ہوا کرتا تھا اور ہمیں اکثر اوقات اس میں سے چیزیں بھی نظر آتی تو لوگ پانی پیتے بھی تھے وہاں پہ اب وہاں پہ اے سچ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ صرف اور صرف گند ہے اور یہ گند کیوں مچا کس نے مچایا کس نے مس مینج کیا یہ تو چلے ایک الگ سٹوری ہے لیکن اس کا میں سلوشن نکالنے کی کوشش کروں گا کیونکہ جمال انساری صاحب میرے ساتھ موجود ہے انرجی ان وارٹر سیکٹر کے ایکسپورٹ ہیں آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے جناب اور کہہ رہے ہیں جناب کہ میں آپ کو سلوشن نکال کے دوں گا ہر چیز کا اور جو عام آدمی ہے اس کو پینے کا پانی جو ہے صاف بھی مل سکتا ہے اچھا بھی مل سکتا ہے اور کم قیمت پہ مل سکتا ہے جمال انساری صاحب تینکیو وری مچ فر جوائننی مجھے بتائیں کہ رائیسز واقعی ہے پانی کا یا نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان نے ایک وارٹر مس مینج ہوئے ہیں وارٹر ریسوس اللہ تعالی نے پاکستان کو جس طرح اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا اس طرح ایک بہت بڑا ایگریکلچر بیس دیا ہم کو بڑے شاندار دریا دیے لیکن جس طرح ہم نے باقی ساری چیزیں مس مانیج کی تواہ کی اس طرح سے ہم نے اپنا وارٹر ریسوس کو بھی ٹوٹلی مس مانیج کی انڈس ریور میں اس وقت ہمارے پاس جو سفیس وارٹر پاکستان میں اویلبل ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سو میلین ایکر فیٹ ہے ہمارا جو ٹوٹل ایگریبل لینڈ ہے جس زمین کے پر کھیتی باری کی جا سکتی ہے وہ تقریباً ستر میلین ایکر کے برابر تقریب ہے جو دنیا کے مختلف ایگریکلچرسٹ ہمارے جیسے موسمیات اپنے جو ایگریکلچر ہوتا ہے اس ان کا اسٹیمیٹ ہے کہ ایک ایکر کے لیے تقریباً دو ایکر فیٹ پانی سال کا چاہیے اچھا تو اگر ہم اپنے سو فیصد ایگریبل لینڈ کو پورے ستر میلین ایکرز کو انڈر کلٹیویشن لے آئیں تو ہمیں تقریباً ایک سو چالیس میلین ایکر فیٹ پانی چاہیے ابھی کتنا ہمارا علاقہ جو ہے انڈر کلٹیویشن نہیں ہے تقریباً اس وقت ستر میں سے پچاس میلین لگو بیش آہ انڈر کلٹیویشن ہے اچھا آہ لیکن جو دی سیڈ پارٹیویشن ہے کہ ہمارا جو سو میلین ایکر فیٹ پانی اس وقت اس راہ کے انڈر سیسٹم آتھارٹی کے انڈر منجمنٹ ہے اس کا دو تہائی پانی جو ہے وہ زائع ہو جاتا ہے تقریباً ساٹھ ستر میلین ایکر فیٹ پانی زائع ہو جاتا ہے زائع سے مراد یہ ہے کہ وہ کنٹیمنٹ ہو کے زمین میں سیپ کر جاتا ہے وہ اس علاقے میں سیپ کر جاتا ہے جہاں سب سویل واتر کھارا ہے اور وہ کھارے پانی ملکے کھارا ہو جاتا ہے اس کی وجوہ آہ کنٹیمنیشن بھی ہے اس کی وجوہ آہ آہ آم لائن کنالز بھی ہیں اور بہت سارے اردر منجمنٹ ہے اگر آپ اپنی سٹرنڈز کو دیکھیں پہلے اپنی دیکھیں کہ ہماری سکسس کیا ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں یا اس سے پہلے جب ایوب خان صاحب نے انڈیا کے ساتھ سنتاس معاہدہ کیا اس سے پہلے پاکستان میں ہمارے کھانے کو کھنکنی ہوتی تھی اور ہمیں امریکہ سے ایڈ میں خوراکنہ گندمایت اور ہم وہ پیل فور میں خیال مرس کو کہتے تھے جس کی بوری کو پر امریکہ پاکستان کا ہاتھ کنا ہوتا تھا وہ علم المالک کو دی جاتی تھی جو غریب ترین لوگ ہوتے تھے جہاں پہ خوراک کے لیے لوگ بھوک سے مر رہی ہوتے تھے اس کے بعد ہم نے منگلہ تربیلہ وارسک ڈیمز بنائے اور ایرگیشن سسٹمز بنائے اور الحمدللہ آج پاکستان is a food surplus country ہمارے پاس ایکسپورٹ کے لیے وہ ہے ہماری ایکانومی جس وقت فارم گیٹ ایکانومی ہے وہ تقریباً فارم گیٹ ایکانومی کیا ہوتی ہے ہم آدمی کو بھی سمجھ آئے جائے فارم گیٹ وہ تھی کہ جو کھیت کے اوپر جو ایک جو کسان کو جو معافضہ ملتا ہے اپنی جو کراپ گرو کرتا ہے جو فصل اس کی ہوتی جو اس کو اپنی مارکٹ میں اپنی لوکل مارکٹ میں جو پیسے اس کے ملتے ہیں اس کو فارم گیٹ کہا جاتا ہے وہ تقریباً پانچ سو ملین ڈالرز پر ملین ایکر فیٹ کے اس کو ملتے ہیں پانچ سو ملین ڈالرز پر ایکر پر ملین ایکر فیٹ پر ملین ایکر فیٹ وہ جنریٹ کرتا ہے اس سے دنیا میں جو اسی طرح کے علاقوں میں اور لوگ ہیں اندوستان ہے یا اور ممالک ہیں وہ ہزار ملین سے زیادہ یا ڈبل سے زیادہ کرتے ہیں تو اگر ہم تھوڑا اسی اس کسان کی مدد کریں اس کو بہتر سیٹ فرام کر دیں اس کو بہتر ٹکنیکس فرام کر دیں تو وہ ڈبل ہو جائے گی سیٹ آپ کے خیال میں یہاں پہ سبسٹینڈڈ ملتا ہے سبسٹینڈڈڈ تو بہت اچھا لفظ ہے اچھا لفظ ہے پاکستان میں اس وقت کوئی سیٹ کمپنیز ہیں کوئی چھ سات سو میرے خیال میں سیٹ کمپنیز ہیں میری فیلڈ نہیں ہے اور اس میں سے مجورٹی دو نمبر یا دس نمبر کمپنیز ہیں اچھا تو ایک اور ڈیلمہ جو ہمارے ساتھ ہوا کہ جس وقت یہ جو گرین ریولوشن ہے یوک خان صاحب کا تھا اس وقت جو لوکل سیٹ ہمارا یہاں موجود تھا وہ اس کی پر ایکر ییلڈ کم ہوتی تھی جو دیسی کنک ہماری یہاں پہ ہوتی تھی جو گندم ہوتی تھی لیکن وہ پانی بھی اس کو کم درکار ہوتا تھا جب تربیلہ منگلہ بنے تو ہمارے ملک میں جنرل پرسیپشن آیا کہ ہمارے پاس بہت پانی آنے آگئے وافر پانی آگئے جس طرح جو مرضی کریں پانی نہیں ختم ہوتا جس طرح ہم نے سوئی کے ساتھ کیا کہ جب سوئی گیس میری ہم نے کہا اتنی گیس ہے کہ دو سو سال چلے گی گیس کے چولہ جلتا رہتا ہے یہ ہم نے پانی کے ساتھ کیا ٹھیک ٹمکیاں بیہ رہی ہیں بینے دو پائپ ٹائن ہے پھٹی ہے پھٹی رہن دو ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے بڑا پانی ہے بڑا پانی ہے ٹھیک اچھا وہ ایک پرسیپشن آیا ہے ٹھیک جیسے جیسے پاپیلیشن بڑی نیٹ بڑی سڈنی یو ریلائز کہ اب آپ کو مارڈن سیٹ چاہیے جس کی یل بھی زیادہ اور وہ پانی بھی کم استعمال کرے ٹھیک یہ ہندوستان نے سیکسیسفولی امپلیمنٹ کیا اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے نمبر آف سیڈ کمپنیز کم کی ان کو ریگولیٹ کیا پاکستان میں انفرچنیٹلی جو سیڈ ریگولیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اسی لئے دو نمبر کمپنی ہیں یہاں پہ دو نمبر پیسٹیسائیڈز میں بھی کمپنی ہیں سیڈ میں بھی ہیں دوائیوں میں بھی ہیں پور ریگولیشن اس کے ساتھ ایک چیز لنکٹ تھی کہ اگر دو نمبر کمپنی ہوں گی دو نمبر یہاں پہ سیڈ ہوگا تو دیٹ مینز کہ پھر وہ پرکٹیوٹی خراب ہوگی پرکٹیوٹی خراب ہوگی کراپ خراب ہوگی خراب ہوگی اور وہ سنڈی سنڈی جو ہے اس سے مختلف ڈیزیزز آئیں گی لیکن دنیا میں پلانٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹس ہیں جو آپ کو انکنٹرول سیڈز نہیں آسکت بلکل صحیح ہے ہمارے ملک میں پاکستان کی اکانومی اگری کلچر پانی پہ چلتا ہے تو پاکستان کو اکانومی کو ایک وارٹر اکانومی کا جائے تو غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ہم نے اپنی اکانومی کو بیتری کی طرف لے کے جانا ہے تو اس کی لئے بہت ضروری ہے کہ ہم پانی کی منیجمنٹ کو بیتر کریں اس وقت تقریباً کوئی چینوے ستانوے فیصد پانی اگری کلچر میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تین پرسنٹ یہ ڈھائی سے تین پرسنٹ اربن سینٹرز میں یوز ہوتا ہے اچھا انفرچنکتی جب پاکستان میں جیسے انڈسٹرل ریولوشن آنا شروع ہوا یہاں پہ پاکستان کے وارٹر لائز میں ایک بڑا ڈیفیکٹیو وہ قانون ہے وارٹر رائٹس انلی بلانگ تو دی لینڈ اونرز اچھا لینڈلیس بندے کے وارٹر رائٹس نہیں ہیں اچھا اگر آپ زمین کے مالک نہیں ہیں تو آپ کا کوئی انہیرنٹ وارٹر رائٹ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہ ایک بہت پرانا دکیانویسی قانون ہے جو وٹنیز چینج ہیں تو اسی لئے پانی کا جھگڑا ہے وقت پڑا رہتا ہے آپ نے اسلامبال کو پانی کے لئے تھا کہ آپ کے در سلاحیم کوئی اکمشیفت بنی ہوئے کہ کہ کہاں سے لے کر الوکیشن نہیں ہوئی تو سنٹرز میں انڈویسٹری آئی تو انڈویسٹری نے جو سٹیزنز کا پانی کا کوٹا تھا اس کو انکوچ کیا اس کو اس کو جنب کبزہ کر لیا اس میں سے اس کو انکوچ کر لیا تو there was a obviously the industry is more powerful than the common man on the street تو انڈویسٹری نے اس کے جو water share تھا اس پہ کبزہ کر لیا ٹھیک اب اگر کراچی جیسے شہر کو آپ دیکھیں کراچی کی تقریبا average daily need of پانی جو انڈویسٹری اور urban centers کی وہ تقریبا ایک بلین گیلن سے زائد ہے ٹھیک ہے اس وقت کراچی کو مختلف ذرائع سے جو پانی آتا ہے باہر سے آتا ہے وہ کچھ چار سو ساڑھے چار سو ملین گیلنز ہے کچھ چالیس پچاس ملین گیلنز ان کو ٹیول سے مل جاتا ہوگا تو ان کے پاس تقریبا پچھ فائیو ہنڈرڈ میلین گیلنز روزانہ کا شورٹ فال ہے پانی کا آدھا آدھی شورٹ فال ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر غریب آدمی وہ گندہ پانی پی رہا ہے اسی کو ریسائکل وارٹر پی رہا ہے اس کو برا حال ہے اور اس کو برا حال ہے کہ وہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے جو آپ نے لئی کی بات کی وہ کنٹیمنیٹڈ ایفلن جو ہے بہت اربل جو سورج کا پانی میرے آپ کے گھر سے نکلتا ہے اور جو انڈسٹری نکالتی ہے وہ انٹریٹڈ ہم دریاؤں میں نالوں میں اور پھر سمندر میں پھیک رہے ہیں ٹھیک ہے اسلامباد آپ دور کیوں جاتے ہیں آپ نے شہر کی اقزامپل لیجئے آپ نے لئی کی بات کی آج سے پچاس سار سہل پہلے کہ اگر آپ داکمنٹس نکالے تو لئی وز کلاسیفائیڈ از ای سویٹ وارٹسٹری میں پنڈی کا رہنے والا ہوں ان کی جو لوکل نالے ہیں ان میں صاف پانی ہوتا تھا ہم جب چھوٹے یہاں پھرا کرتے تھے تو ان پانی یہاں سے پیا کرتے تھے وہ آج اسلامباد شہر میں ایک بھی سیورش ٹریٹمنٹ فسیلیٹی نہیں ہے میرے اور آپ کے گھٹر کا پانی ان نالوں میں پڑھ رہا ہے اور یہ جا کے لئی میں گرتے ہیں لئی جا کے سواں میں گرتا ہے سواں جا کے انڈس میں گرتا ہے تو آپ اپنا سف سفیس وارٹر کنٹیمنیٹ کریں اور جب آپ سفیس وارٹر کنٹیمنیٹ کرتے ہیں تو جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ہیپٹائٹس کی انڈیم اس وارٹر کسیم بیماریاں ہیں یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ حکومت خود نہیں کر سکتی اس کی اوپر اگر حکومت ایک پالیسی بنائے جس طرح کے انڈیپیننٹ پاور پروڈیوسرز کی پالیسی تھی ایک فکس ٹیریف دیا جائے میری کیلکولیشنز کے حساب سے کہ اگر ایک اچھا انسینٹیب دے لانگٹرم دس پندرہ سال کا کانٹرائٹ گورمنٹ دے تو دویو ایچو سٹینڈرڈ برنکنگ وارٹر تقریباً پنتالیس پیسے گیلن پچاس پیسے گیلن پہ مہیا کیا جا سکتا ہے پنتالیس پچاس پیسے کا گیلن گیلن پینے والا پینے والا مطلب کراچی کے لوگوں کو مل سکتا کسی بھی شہر کے لوگوں کو مل سکتا ٹھیک ہے اور ایک گیلن میں تقریباً ساڑھے چار گیلن لیٹر پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تقریباً دس پیسے کا لیٹر ٹھیک ہے ایک روپے کے دس لیٹر پانی آپ کو مل سکتا ہے اب مسئلہ یہ کہ ایک عام انسان کو ایک اچھی زندگی کے لیے چالیس سے پچاس گیلن پانی پر کیپٹا پر ڈے چاہیے ٹھیک ہے جو غریب آدمی کے لیے چالیس پیسے پہ بھی اگر آپ ہو لیں تو پچیس سو روپے روز مشکل ہو جائے گا اب آپ نے اس کو سبسیڈائز کرنا ٹھیک ہے وہ سبسیڈی آپ کہاں سے لائیں گے اب انڈسٹری جو پاکستان کی ہے وہ ہر جو اس کا ایفلنٹ ہے جو اس کا کنٹیمنٹڈ ویسٹ ہے جو انڈسٹری جو بار پھینگ دیتے ہیں آپ اس کی ٹریٹمنٹ اپنے ذمہ لیجئے اچھا اس سے ایک ریٹ نے ایک روپے گیلن یا پچی ستر پیسے گیلن اس کو اس کی ٹریٹمنٹ لے جو دنیا میں ہر جگہ ان کو خود کرنی ہوتی ہے یا ان سے دے پی فورٹ وہ آپ ان سے لیجئے اور ان کو جو انڈسٹریل واتر ہے جو چالیس پیسے سے بھی کم ہے کیونکہ انڈسٹری کو پینے والا پانی نہیں چاہیے صحیح انڈسٹریل واتر چاہیے انڈسٹریل واتر سلائٹلی اف انفیریر قولیٹی تن پوٹیبل واتر ٹھیک ہے وہ آپ ان کو فری دیجئے فری دیں وہ ان کو فری دیں یہ میرے ذہن میں اس لیے ہے کہ اگر پانی پہ ٹیریف لگائیں گے اور ایفلنٹ پہ فری کریں گے آپ تو پانی چوری ہو جائے گا ٹھیک ہے ایفلنٹ انڈسٹری چوری نہیں کر سکتی ٹھیک ہے آپ کا فرق اس نے پھینگا آپ کا گن تو میں نہیں خریدا ٹھیک ہے وہ اس نے پھیکنا ہی پھیکنا ہے اور اس کو آپ مجھر کر سکتے اور وہ جانا ہے سٹریز میں اسٹریز میں جانا وہ آپ مجھر کر سکتے ہیں ڈیمز میں ادھر ادھر جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ ٹریٹ کریں اس کو دو انڈسٹری والا ٹریٹ کریں نہیں آپ ٹریٹ کریں جو پائیوٹ پلانٹس آپ لگائیں اچھا گورنمنٹ وہ انڈسٹل ویسٹ اس سے وہاں سے کلٹ کریں اچھا وہاں پہ پائیوٹ سیکٹر سے ٹریٹمنٹ فسیلٹیز لگوا ہے ٹھیک اس پانی سے آپ بوت انڈسٹل ویٹر بھی بنا سکتے ہیں اور پوٹیبل ویٹر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس پانی سے جو انڈسٹل ویسٹ آ رہا ہے آپ انڈسٹل ویٹر بنا لیں گارڈننگ کے لیے ویٹر بنا لیں اور جو فریش ویٹر آپ کا آ رہا ہے اس سے آپ پوٹیبل ویٹر بنا لیں جو ادھر سے سے انڈسٹری سے آپ اگر سے اسی پیسے یا ایک روپیہ گیلن پہ لیتے ہیں اور یہاں پر بیس پیسے کا انڈسٹل ویٹر دیتے ہیں انڈسٹل ویٹر تو آپ کو ساٹھ سے ستر اسی پیسے کا ایک کشن ملتا ہے اس کشن کو آپ سبسیڈائز کریں اپنے پورا سیگمنٹ پورا سیگمنٹ جو آپ کے ایفولنٹ سیکٹر ہیں جس طرح اسلامباد کی عبادی ہے یا اکٹفٹنڈ دیفنس کی عبادی ہے گلورگ لاہور ڈیفنس اور بیرے بر ان کو آپ کوسٹ پر دیں دیکھنے فورٹ روپے پچاس پیسے ساٹھ پیسے گیلن کا ابھی بھی کراچی میں جو آپ پانی خریدتے ہیں تو ایک روپے گیلن سے زیادہ پی خریدتے ہیں ٹھیک ہے صحیح اور یہ نہیں پوتی تو جب آپ یہ کریں گے تو گمنٹ will not only be able to treat the effulence stop environmental degradation and contamination of soil waters it will be able to provide clean drinking water to its population it will be able to provide necessary water to its industry so you have to save money improve the agriculture sector وہاں سے چار پانچ پرسنٹ fresh water آپ شہروں کو ڈیورٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے اور اس کے بیس پہ آپ کے لگنے لگیوئے ہیں لوگ مر رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں گندے پانی پی رہے ہیں بیماریاں پیارے ہیں وہ آپ ختم کر سکتا ہے پلس you can create economic activity people will come and invest اس میں گورمنٹ کے ایک پیسے نہیں لگے گا کہ کوئی پیسے نہیں لگے گا گورمنٹ شوڈ جس فیسیلیٹیٹ بی دو گیرنٹور ٹھیک ہے کہ جی یہ لگے گا کیونکہ پروینشل گیرنٹیز پہ یہ کوئی پلانٹس لگیں گے نہیں ٹھیک ہے لیکن ریکاوری سسٹمز کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ واتر میٹرز لگائیں ٹھیک ہے ایون غریب آدمی کے گھر واتر میٹر لگائیں ایک مجھے بات بتائیے ہمارے پاس سرفیس واتر کتنا ہے اور سب سوائل واتر کتنا ہے ہمارے پاس سرفیس واتر تو ہمارا ہمیں فیرلی گوڈ آئیڈیا کہ ہمارے پاس ڈیرھ سو ملین ایکر فیٹ تقریباً سال میں آتا ہے ہمارے پاس اچھا سب سوائل واتر دیکھیں آپ ڈیمز کی بات کرتے ہیں ایک علمیہ نے بھی آپ کو ایک واتر آجا ڈیمز ہوتے ہیں وہ آپ کو منسونس میں ملتی ہے تو اس وقت آپ کو پانی چاہیے ہی نہیں ہوتا تو آپ کو اس کو ریزروائر میں روکنا پڑتا ہے سٹور کرنا پڑتا ہے ایک علمیہ کی طرف سے آپ کو ریزروائر ریزروائر وہ سب سوائل واتر ہوتا ہے اچھا زیر زمین پانی جو ہے ہمارے ملک میں آج تک ہمیں یہ پتا نہیں ہے ہم نے کوئی سٹڈی نہیں کی کہ ہمارے پاس کتنا پانی ہے ہوابڈا کے ایک سملا پہاڑی پہ جو ہائیڈالوجی سیکشن ہوتا تھا وہ تقریباً ڈیسمنڈ ہو گیا اس میں ٹویجر ٹروف انفرمیشن ہے آئی ٹرو یور کرٹیسی یور چینل میں گورمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو پبلک کریں اوپن کریں اور تاکہ اس پہ لوگ اس ڈیٹی کو یوٹلائز کر سکیں اس ٹڈی کو کمرشل کریں ہمارے ایسٹیمنٹس ہیں کہ ہمارا پنجاب میں جو سویٹ وارٹر ایریا ہے تقریباً پچاس میلین ایک فیٹ سب سوائل وارٹر ہے لیکن وہ بڑی بیردردی سے انڈریگولیٹڈ طریقے سے ڈراؤ ڈاؤن ہو رہا ہے اس کا یہ کامن پاکستان کا ہے کہ جی پانی پہلے چالی فوٹر سے سی انہ اسی تا چلا گیا ڈیڑھ سو پہ چلا گیا یہ اسلامباد کی سٹوری بھی ہے یہ لاہور کی بھی ہے یہ کراچی کی بھی ہے یہ پاکستان کے ہر شہر کی ہر گاؤں کی کہ وارٹر وارٹر ٹیبل اس کے دنچے جا رہا ہے کہ اس کو ہم ری چارج نہیں کر رہے ہیں ری چارج کیسے کرتے ہیں دیکھیں ایک علمیان ایک نیشنل سسٹم ہے اور وہ سسٹم ساکے جو یہ دریاز اور ندینالے جو آپ کے تھے یہ سب سوائل وارٹر میں بلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دریاز کا ایک اپنا کلینسنگ میکنزم تھا دریاز جب فلڈ میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کلین کرتا ہے جب چل رہا ہوتا ہے جب فلڈ میں چل رہا ہوتا ہے فلڈ میں چل رہا ہوتا ہے جب ریگولر اس میں ہوتا ہے تو وہ ایک ڈیلے ایکشن میں ہوتا ہے جہاں پہ اس کی سیپج ہو رہی ہوتی ہے لیچے اچھا جس کو ڈیلے ایکشن ڈیمز آج کلم میں ایک ٹرمنالوجی ہے کہ آپ ڈیم کو ہر کلامیٹر دو کلامیٹر کے بعد چھوٹے چھوٹے چار چار پانچ فٹ دس دس فٹ کے ڈیمز بنا کے اس کو روک لیتے ہیں اچھا تاکہ پانی وہاں پہ سٹیڈی کھڑا رہے وہ اس سے سیپ ہوتا رہے اچھا دریاؤں سے سب سوائل میں جاتا ہے پانی ندی نالیوں سے جاتا ہے ٹھیک ہے کیچپن دریاؤں ہم نے سارے سکھا دی ہیں راوی کتے گیا ہے راوی تو اسی ادھا انسان دیتا ہے باقی تو اسی گھٹر بنا آتا ہے ٹھیک ہے پورے لاہر شہر کا جو سیور ہے وہ آپ نے راوی میں ڈال دی صحیح ٹھیک ہے تو لاہر کا جو میں نے جو فوکلوس پڑھی ہیں تو راوی اور لاہر لازم ملزوم تھے ٹھیک ہے لاہر وہ راوی ہے راوی وہ لاہر بالکل صحیح ٹھیک ہے پفارک ہو گیا ہے پفارک ہو گیا اس میں پورا لاہر شہر کا گھٹر پھیک دیا آپ نے ٹھیک ہے ڈلیو ایکشن ڈیم اس میں آپ بنا سکتے ہیں اتنا پانی تراوی میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے کہ آپ اگر اس میں ہر کلومیٹر کے بعد ایک چار فٹ کا ڈیم بنا دیں تو پانی کھڑا رہے گا صحیح نظر کو بھی اچھا لگے گا سب سوال کو بھی چارج کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو لیکن ہمارے کوئی کیوں کہ کوئی thought through process نہیں آتا ڈیٹا کہاں سے لیا آپ نے یہ جو ڈیٹا آپ بتا رہے چھوٹا چھوٹا ڈیٹا یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ انفومیشن اویلیبل ہے جی ای سیٹ اون دی ایک ہمارا سیٹیزن فورم ہے ہسار فونڈیشن کے نام سے اچھا ای سیٹ اون دی تنگ ٹینک وہاں بہت لوگ کام کر رہے ہیں ہم نے ایک نیشنل وارٹ پولیسی بنانے کی بھی کوشش کی تھی ہم لوگ دیٹا کیوں نہیں کتھا کر رہے ہیں ای تنک دیٹا گورنمنٹ کی کوئی ڈیٹا تو سٹیڈی کے تھو آتا ہے ہمارے ملک میں جو میں نے شاکت عزیز صاحب میری سکول ہمارے سینئر تھے جب وہ فنانس منسٹر بنے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کیا کہ کیا ڈیفرنس ہے سیٹی بنک کے طوف فلور میں اور پاکستان کی فنانس منسٹری میں تو شاکت صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا تھا اس نے کہا ادھر جو ڈیٹا سیٹ میرے سامنے آتا تھا جس کے بیس کی پر میں ڈیسیجن کرتا تھا مجھے اس کی انٹیگریٹی پر کوئی ڈاوٹ نہیں ہوتا تھا یہاں پر جو ڈیٹا سیٹ میرے سامنے آتا ہے اس کے اوپر سات سے زیادہ پرویزوز لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ڈیٹا انٹیگریٹی دیٹا کلیکشن کچھ ہم نے کیا نہیں دنیا میں جس وقت آپ ایک ٹیوبر لگاتے ہیں یا ایک وہاں لگاتے ہیں اس کا ایک لائسنسنگ میکنزم ہے وہ ہم وائلیٹ کرتے ہیں میں اور آپ سلامت میں ہر گھر میں ٹیوبر لگا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی لائسنس نہیں ہے لائسنس کی ضروری نہیں کہ اس کے آپ فیس ٹکھیں لائسنس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے امریکہ میں کام کیا 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 جوالوجیکل سروے کے لئے جوالوجی سیکشن جو ہر جہاں بھی کسان میں ٹیوبر لگایا ہوا تھا اس کا ایک سکس فگر گریڈ ریفرنس اس نے جوالوجیکل سروے کے پاس جمع کرائے ہوا تھا ہم جوالوجیکل سروے سے جا کے اس ٹیوبر کو محشر کر سکتے تھے ایٹ اینی ٹائم آف آر چوزنگ کہ اس میں ہم ڈا کے اس کا واتر لیول دیکھ سکتے تھے ہم اس کا ڈاڈون دیکھ سکتے تھے ہم اسے واتر کالیٹی سامپل لے سکتے تھے اس سے ہم پوری سٹیٹ کی گرانڈ واتر سٹیڈی کرتے تھے کہتے تھے کہ کتنا ڈاڈون ہو رہا ہے کتنا ریچارج ہو رہا ہے اس کی کالیٹی کیا اس میں کنٹیمنیشن تو نہیں آ رہی ہمارے ملک پہ ایسا کچھ نہیں ہے جب تک ہم اپنے جو ٹیویلز ہیں آپ اگر ایک واتر سسٹم کو ایک ہیومن باڈی کی طرح دیکھیں تو اٹیویل is like ایوی کمینٹو ایومن باڈی ٹھیک ہے ٹھیک اگر اس سے آپ کنٹیمنیشن بھی لا دال سکتے ہیں اس سے آپ دوائی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے آپ بلاڈ بھی نکال سکتے ہیں اچھا مجھے ایک چیز بتایا جمال صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمیں کالا باغ ڈائم چاہیے یا ہمیں ڈائمز چاہیے بنانے ہم نہیں بنائیں گے تو ایشوز کھڑے ہو جائیں گے ہمیں ڈائمز واقعی بنانے پڑیں گے دیکھیں ہمیں واتر ریزوائز تو بنانے ہیں میں ایک ایک ٹیکنیکل پرسنگ کبھی بھی کالا باغ کی فیور میں نہیں تھا اچھا کیا کالا باغ میں جو سیڈیمنٹیشنز ہوں گی ان کو کلین اپ کرنا بڑا مشکل ہو گیا اس کی لائف کم ہو گی اور اس پر جو اگر تھوڑا ٹیکنیکلیٹی سے ہٹ کے سمجھائیں آدمی ہم بھی اس سمجھ آجائے اے نوے نوے رولہ پہ جائے تھے کالا باغ اتنا پولیٹسائزڈ ہے کہ اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے ٹیک ہے بٹ ٹیکنیکلی ابھی جو چیف درستی صاحب نے بھی کانفرنس کرائی تھی اس پہ بھی دنیا کے ٹاپ سیڈیمنٹالوجسٹ آئے تھے اور انہوں نے بھی تقریباً اسی قسم کی باتیں کی لیکن ہمیں آہ وارٹر ریزورز بنانے چاہیے آہ کالا باغ کے ڈانسٹریم بنانے چاہیے ہر صوبے کو ہر تحصیل کو ہر ڈسٹرک کو اپنا ریزورز پانی روکنا چاہیے ٹیک آہ سن کا جو پانی ہے اس کو سن کو روکنا چاہیے جو پنجاب کا اس کو پنجاب کو روکنا چاہیے پیسہ کان سے آئے گا پیسے کس میں کوئی کمی نہیں ہے دیکھئے ڈائن بنانے کے لیے ڈالر تو نہیں چاہیے روپے چاہیے ٹیک دیکھئے I'm not an economist but I know one thing کہ جو government of Pakistan is a triple A because اس کے پاس right ہے to print money ٹیک ٹیک It can print money جہاں تک کہ import نہیں ہے اور اس سے کیا فرق پڑے گا ٹھیک ہے میں مجھے سمجھ نہیں آتی جب لوگ کہتے ہیں انفلیشن ہو جائے گی فلانا ہو جائے گا اپنے ملک میں روپی بیسٹ اکانومی ہے ڈیم ریت گارہ بچری سے بننے ہیں براجی تو اس سے بننی ہے بناو یار کتنے ڈیم ریزروائز ہونے چاہیے بشمار ہونے چاہیے بشمار ہونے چاہیے کیونکہ میں نے سٹیٹس پہ دیکھا چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز پہ بھی جاتا دیکھیں ہر پندے کو اپنی اپنے لیے پانی اپنا روکنا چاہیے میں نے پانی اگر روکا ہوا ہے تو میں آپ کی نیٹ کو تو نہیں پورا کر سکتا اب پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا ویدر ساؤس سے آتا ہے ٹھیک ہے ادھر پہلے گرمی ہوتی ہے ان کی فصل پہلے لگتی ہے ان کی فصل پہلے پکتی ہے ان کو پہلے پانی چاہیے ہوتا ہے پانی آپ نے نورکا ہوتا ہے یعنی کہ سندھ کو پہلے چاہیے پھر سندھ کو پہلے چاہیے سندھ کو پانی پہلے ملنا چاہیے پھر اس کے بعد آگیا آنا چاہیے ٹھیک پانی ادھر رکھا ہوتا ہے اب ادھر سے آپ چھوڑیں گے وہاں تک پہنچے گا ٹھیک ہے تو آپ ان کو اپنا پانی کیوں نہیں رکھنا اگر وہاں پہ روڑی پہ براج بن سکتی ہے سکھر پہ بن سکتی ہے تو وہاں بھی تو بن سکتی ہے روڑی سکھر میں بھی براج بن سکتی ہے ٹھیک ہے پانیاب میں بھی براج بن سکتی ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو when you talk of hydel power that is where the trouble starts ٹھیک ہے hydel power is cheap because it's a by-product ٹھیک ہے dams are being paid for by agriculture کیونکہ every million acre feet that you store will generate at least five hundred million dollars پہی ہے صحیح ٹھیک ہے so for every million acre feet that you have stored you can generate that many billion dollars every year this is a very simple arithmetic بلینز of dollars کا جو پانی ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ میس محچ کر رہے ہیں ایک ڈیم سے آپ چھے ملین ایکر فیٹ روک لیں گے ساٹھ ملین ایکر فیٹ آپ ضائع کر رہے ہیں ٹھیک ہے پچاس ملین ایکر فیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سب سوائل وارٹر میں جس پہ آپ نے ایک روپے لگا کے سٹڈی نہیں کی کہ اس میں سے کتنا ڈیشارج جائے کتنا ڈیشارج جائے اس کا کیا ہو رہا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں ہے روچستان کو آپ نے تباہ کر دیا کاریزیں بند ہو گئی ایک روپے نہیں لگایا آپ نے ٹھیک ہے بیسیکلی جو یہ کہا جا ہے جمال صاحب کہ ساری چیزیں مس مینج کی گئی اور کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے د positFans سیکسٹی ا hanya سیکسٹی 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 سکٹی تک کام ڈھیک تھا اور اس کے آن ورڈ جو ہے وہ گربٹ شہر ہو گئی آن فوتب mü اکب رو br того اس کو پنجابی کہتے ہیں یا ٹانکٹ پاک ہو گیا؟ ٹانکٹ پاک مجھے دیاری لگاو، دیار کر دوکس، دیار کر دوکس، مجھے دیار کر دوکس، دیار کر دوکس چیزنی ہو این وقت گوشنی ہے دیکھے، وقت جمعوم میں ڈینرشن جسا ابھی آپ نے درخت لگانے کی گم نقوشش کیا کیا، بھی ملگا گیا، کبھی جنگریشن بھی ایک جنگریشن گھر چوئی صورت اور بائنیفیت آئی گا، ٹھیک ہے۔ اس کا شورٹ ترم گیج۔ شورٹ ترم سٹریجی۔ اس پر کاسمیٹک چینجز لے کے آجائیں۔ ہمیں اپنی پالیسی کو، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ریکیمنیشن ہے کہ پانی شود بی ڈیکلیرڈ ای نیشنل انڈورمنٹ۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ ڈیکلیر ڈیکلیرڈ ای نیشنل انڈورمنٹ، اس میں ہر پاکستانی کا اس پر حق آجائے گا۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ ایک چیز آپ کو کرنی پڑے گی۔ دوسرا، آپ کو کلیٹلی ریتھنک آپ کے پاس آج تاکی ایک نیشنل واتر پالیسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک نیشنل واتر پالیسی، ٹھیک ہے؟ آپ کو واتر ٹریڈ کی جازت دینی چاہیی گی، ٹھیک ہے؟ اس وقت کپ کو لے جام پہ سارا پانی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ سٹاوڈ، دوسرا مرائی فرس realmente ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ کرising پڑے اور پاد کرسے پیttے ہیں 해ی، بھاہشنل، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے،Yeahhh disputاشدار یق spirit فرائم، لگوں گا ، نیشنل انٹرسٹ کو واش کرنا پڑے گا اور اسی سے ہم ایک وارٹر پولیسی بنائیں آج تک وارٹر پولیسی کوئی نہیں ساڑھے کون ٹھیک ہے نہیں جی انفرچنی اور ہم ساری چیزیں مس مینج کر رہے ہیں اور سکسٹیز کے بعد سے لے کے آج تک ہم نے چیزیں آلماسٹ مس مینجی کی ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے سٹریمز تھی جو ہمارے چشمے تھے جو ہمارے نالا لئی مہد پریشان ہو گئے ویسے نالا لئی جو رہا اس کو سویٹ سویٹ وارٹر سٹریم کا جاتا تھا سکسٹیز میں ٹھیک ہے جی اور وہاں پہ اب دیکھیں دو غدر مچا وقت ایک پوائنٹ میں آپ کو حضرت پر اگر آپ اس کو انکلوڈ کر سکے جی جی پاکستان اور انڈیا کی تقریباً حالات ایک جیسے ہیں ارندتی کا ایک آرٹیکل ہے ارندتی روائے کا نرودوالی ڈیم کی اس نے جس وقت اس کو انڈیا میں تقریباً سارے تین چار پانچ سیزار ڈیم سے اس نے اس ایک پرٹیکلر جس سال کو کیا اس پر ریفرنس کیا کہ اس سال انڈیا نے تقریباً اوور فورٹی ملین ٹنز ویٹ گرین اپنا ڈیم ایڈگیشن سے پروڈیوس کیا اور تقریباً اتنا ہی ویٹ روڈن اٹیک میں زائع ہوا ٹھیک 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 ٹھیک马ہ سو اب پورر منجممال کریں گے ہمارے ملکن بھی بار دانے میں بوریوں میں 맞는 سکولوں میں اولادر باری ٹھیک ٹھائی ٹھیک 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 تک تو فارنل کا تباع ہو جاتا ہے Krop امرضی جاتی ہے تو اس کو فارم تو مارکت habits کنڈیشن تر��ین کرسکت نہیں جائیں یہ فرم کچھ ٹھیک punt سال انڈشال انڈلینکٹ لنساری صاحب has come up with solutions جی کہ پانی کو کیسے منیز کیا جاستا ہے پانی کے لیے policy کوئی نہیں ہے اس کو کیسے منیز کیا ہے کراپ کیسے ہم انکریز کر سکتے ہیں اپنی اور ریزروائز بنانے پڑیں گے ہمیں اور certain things جن کو ہمیں صرف منیز کرنا اس میں حکومت کو کوئی پیسہ نہیں لگنا اور عوام کو بھی ریلیف ملے گا فیلحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ